یہ بچھلے دس دن سے دنگی دے رہے ہیں ائر چیز بھی انڈیا کے ہندوستان نے بھی ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا ہمارے اوپر ہائپر سونک انہوں نے سپر سونک مسائل گرائے دیکھنے کے لیے کیا ہم اس کو ڈیٹیک کر سکتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نہیں کر سکتے تھے ہمیں بعد میں پتا چلا انڈین اس کا نام ہے میجر گورو آریہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی ایک کلپ دیکھی ہے جس میں جو بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ عمران خان پاکستانی ریاست کے لیے ریاست کے تمام اداروں کے لیے سمے قاتل ثابت ہوئے اس نے یہ بات اپنی ویڈیو میں کہا وہ دیکھتے ہیں کہ چین کا فٹپنٹ یہاں پہ جو بھڑ گیا ہے وہ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کو اور ہندوستان کے درمیان میں آپ کو لگے گا کہ آپٹیکس بہت اپروو ہو جائیں گے ہائی کمیشنرز واپس آ جائیں گے چند دنوں میں فورن منسٹرز کی ملاقات ہوگی اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک لگے گا کہ ابھی ٹریٹ کی بات ہو رہی ہے انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کشمیر پہ ہندوستان کی پوزیشن کو ایکسپٹ کرنے کا جو لولی پاپ ہے وہ یہ ہوگا جو انڈیا نے پہلے ہی پلان کر کر رکھا ہے ان کا سکرپ یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آرٹیکل 370 کے بجائے 371 دے دیں گے جمہور کشمیر کو دوبارہ سٹیٹ فوٹ دیں گے جو ابھی یونین ٹیریٹریز ہیں وہ پہلے دے 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 تھے وہ صرف ویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی ایسا رجیم آ جائے جس سے اس کی ایکسپٹیبلیٹی ہو تو جب وہ چیز ہوگی تو پاکستان میں کام آدمی کو یہ بیغام جائے گا کہ بوجودہ حکومت نے ہندوستان سے بھی بہت بہتر نیکو سیشن کر لی ہے اکنومک حالات بہتر کر دی ہیں اس ساکڑا صاحب کا مجھے چند دن پہلے پتہ چلا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ ڈالر کو ایک سو پیسٹ کے قریب جو ہے وہ لے آئیں تو جب ڈالر ملیں گے فلیکسیبلیٹی ہوگی تو ڈالر کی پائس بھی فال کر جائے گی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت فال کر سکتی ہے اس کے لیے قرارات بھڑ سکتا ہے اور پاکستان میں جیسے آپ نے دیکھا کہ بلوچ یہ جو خاتون سے حملہ کروایا گیا دہشت گر خودکش حملہ کروایا گیا یہ میسیج دیا جا رہا ہے چین کو کہ بھی پاکستان کے اندر کپیسٹی نہیں ہے ڈیٹرمنیشن نہیں ہے ہمت یعنی بیسیکلی سکل ہی نہیں ہے آپ کے انٹرسٹ کو پرٹیک کرنے کے لیے تین چار قسم کی چیزیں ہیں جو امریکن کنٹرول جو ورلڈ آرڈر ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو فورس کیا رہے گا اور وہ اس طرح سے کیا رہے گا سٹل طریقے سے کہ ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپورٹس ہیں وہ تو اس کو سمجھ سکیں لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کو پیسا نہیں پائے گا بدقسمتی سے چونکہ امریکہ کی پینٹریشن پاکستان کے نظام میں بہت زیادہ ہے لیکن ہندوستان میں امریکہ کی اتنی پینٹریشن نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ حکومتوں کو انفرنس کر سکے ایران میں ان کی اتنی پینٹریشن نہیں ہے روشہ میں نہیں ہے چائنہ میں نہیں ہے سینٹرنیشن کنٹریز میں نہیں ہے لیکن وہاں جہاں جہاں ان کا فوٹپرنٹ رہا ہے چونکہ پاکستان میں ان کا تقریباً ساٹھ برس سے زیادہ کا فوٹپرنٹ ہے پاکستان کی بیروکرٹک سٹرکچر کے اندر پاکستان کی تنگ ٹینک کمیونٹی میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں میڈیا میں بہت زیادہ ان کی پینٹریشن ہے انگریزوں کی بھی ہے امریکنز کی بھی ہے نیوکلی پروگرام کو کنٹینسٹی ایوالو ہونا ہوتا ہے نیوکلی کیپیبلیٹی مسل اور بوم رکھنا کچھ بھی نمیٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس اس کو ڈیلیوری سسٹم نہ ہو پھر اگر آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم ریڈنڈنٹ ہو جائیں پھر آپ کو بہتر ڈیلیوری سسٹم چاہیے ہوتے ہیں جیسے ہندوستان نے بھی کہ ایکسپیرمنٹ کیا ہمارے اوپر ہائپرسونک انہوں نے سپرسونک مسائل گرائے دیکھنے کے لیے کیا ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نہیں کر سکتے تھے ہمیں بعد میں پتا چلا تک آپ اپنے سسٹمز کو ڈیلیوری سسٹمز کو اور ڈیٹیکشن ایبیلیٹی کو امپرووو نہیں کرتے آپ کے پاس بے شک بم ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارا حشر وہ نہ ہو جو فوری طور پر وہ نہ ہو جو اس کا سری لنکا کا ہوا ہے ہم تو دیکھے ہیں کہ امریکہ بادر جیسا ملک جو ہے وہ بھی لاکھ ڈالر پہ جو ہے وہ پانچ سال کا ویزا دے رہے اور سری لنکا بھی اور حالات دنیا کے بہت خراب ہیں امریکہ میں پچاس سالہ جیٹالیس سالہ مہنگائی کے ریکرڈ ٹوٹ گیا ہے تو ہم کس باقی مولی ہیں بہرحال امریکن فورن پالیسی کا ایک ٹون ہے جس کو بنائے اس لیے گیا ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی کو فسیلیٹیٹ کرے انہوں نے ایک طرح سے پاکستان کو فیٹ اف میں ڈال دیا مارچ اور جون دوہزار اٹھارہ میں یہ دیکھ کے کہ جو تبدیلی یہاں پہ سیاسی آ رہی ہے وہ ان کو انیکسیپٹیبل تھی دوسری طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کا سکرو ٹائٹ کیا اور آئی ایم ایف ہر پندہ دن کے بعد حکومت کو کہتا تھا کہ بجلی کی بڑھائیز بڑھائی ہے یوٹیلیٹی کی بڑھائی ہے آپ کو بیجٹ میں گیپ آ رہا ہے ایک آئی ایم ایف وہ چیزیں نہیں کرے گا اسی طرح ورلڈ ڈینک زیادہ پیسے دے گا ایشنڈ ڈیبلپنٹ ڈینک زیادہ پیسے دے گا سعودی ارب بہت نرم طریقے سے فریٹ کرے گا یو ہی نرم طریقے سے فریٹ کرے گا امریکہ کو یہ شک ہوا کہ پاکستان نے ایک رول پلے کیا ہے طالبان کے ٹیک آور میں اور پاکستان وہ فیسیلیٹیٹڈ رول پلے نہ کرتا جون آن ورڈز میں تو طالبان شہدیتی تیزی سے اوورٹیک نہ کر سکتے تو ان کا غصہ جو تھا وہ عروض پر چلا گیا اور ایم ایف کا بھی روئیہ جو تھا وہ بہت زیادہ سخت ہو گیا دوہزار اکیس کے بعد اپنا میرے ہاتھ میں ہے یہ نیچے ایک آدمی ہے ایک انڈین اس کا نام ہے میجر گورو آریہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی ایک کلپ دیکھی ہے جس میں جو بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ عمران خان پاکستانی ریاست کے لیے ریاست کے تمام اداروں کے لیے سمع قاتل ثابت ہوئے اس نے یہ بات اپنی ویڈیو میں کہہ دی ہے گویا آپ کو اب بھی نہیں ماننا اس نے کہا اس کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی سنی ہے اس نے کہا کہ ریاست پاکستان کے لیے افواج پاکستان کی حیثیت ایک گلو ایک گوند کسی ہے جس نے ریاست کے تمام ستونوں کو جوڑ رکھا ہے اس کی نام کی ملوک رہتے ہیں پاکستان کو اصلے کی سپلائی بند کر دی جائے جو انڈین ٹیلیوین چینلز کو انٹرویو دیتے ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف کتاب لکھی ہے اکرین کی مضمت کے نہیں چاہیے اور میں نے تو انکار کر دے کہ انڈیا نے نہیں کی ہے تو میں کیسے مضمت کروں اور پکرال کا تو معاملہ اس نے انہوں کا بیج میں رہ گیا اس لیے کہ جب انڈیا نہیں کر رہا تو ہم کیسے کر رہے ہیں انڈیا دوڑا در تیل خرید رہا ہے تھرٹی پیسنٹ آج میں نے اس کے فکرز دیکھے ہیں کوئی بائیس بلین ڈالر کا تیل ہم خریدیں گے بچھلے دات دن سے دنگی دے رہے ہیں ائر چیف بھی انڈیا کے اور دوسرے لوگ بھی دنگی دے رہے ہیں ہم کاروائی کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے کاروائی نہیں کر سکتا کرے گا تو بہت بری طرح پشتا ہے چاہتا ہے کہ آپ چائنا سے آپ کو پرے وینوے کرے یہ آپ ڈیفرنٹلی دو ورلڈیوز بن گے میں دو سنٹرز بن گے میں ایون چائنیز اٹرائن تو تھرٹر امریکن ڈالر ایس اوال ٹریڈنگ کرنسی اس کے اوپر بھی بیشیں چل رہی ہیں اور امریکہ نے دیکھا کہ جساں چائنی نے افرکا میں اپنے انفرنس بنایا ہے وہاں پہ آپ یقین مانے چائنیز تھوڈیویلپنٹ اپنے سیمیلیشن کا کو کے ساتھ امریکہ بہت در طاقت کے ساتھ بھی کرتا ہے چیزوں میں بھی کرتا ہے اس پہ ایک خکر نہیں ہے کہ آپ کیا دیں گے اس وجہ سے ہے جوہ لوگ کہتے ہیں وہ جواب میں آپ کیا پروگرام مانگ لیں گے آپ کیا پروگرام کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے نہ کوئی جنرل دے سکتا ہے نہ کوئی پالیمانی کوئی پہلیمکا لیگر کر سکتا ہے کوئی چیزیں ہیں جو ریڈ لائنز ہیں کوئی پہچا ہے کوئی دے سکتا ہے